اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے پالک کے پکوڑوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں گے اس میں مسالوں کی کیا کمیسٹری یوز کی جاتی ہے پالک اور بیسن کی کوانٹی بتاؤں گی جس سے یہ پکوڑے بہت کرسپی اور کرنچی بنیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آئیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ پالک لیے جسے میں نے بری کاٹ لیا ہے اس میں بہت زیادہ بھر کے آئیرن ہوتی ہے یہ بلیڈ پروڈیکشن میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس میں ایک کپ بیسن ڈالیں گے جسے ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے سب سے پہلے اس میں ون ٹی سپون نمک کر جائے گا اور اس سے اگلی جیز ون ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال میرچ سے اس کا ٹیسٹ بہت تیکھا اور کرا رہا ہوتا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلتی ڈالیں گے باقی مسائلے آپ دیکھئے گا تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا جسے ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل کے ڈالیں گے اور یہی کام ہم اجوائن کے ساتھ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں پیاس ڈالیں گے جس کو ہم نے بریک کٹ لیا ہے اور یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں اب کچھ ہرے مسائلے ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون جس سے میں نے دھو کر بریک کٹ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں میتھی ڈالیں گے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہر ای میچ اور تین سے چار میٹھے ہم بری کٹ کر لیں گے اور اب ہم اسے اچھ سے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ کو بیسن کم لگ رہا ہوگا پہلے ہم اسے اچھی سے مکس کر لیں گے تاکہ سبزیاں بھی اپنا پانی چھوڑ دیں پھر ہم اسے پانی ایڈ کریں گے اب ہم ایک کب ایساں اور کریں گے اور پھر اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گے اس کی فائنل لک کیا ہوگی یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے دونوں چیزیں برابر کونٹی میں ہم نے ڈالی ہیں اگر پالک زیادہ ہو تو پوکوڑا کالا سا ہو جاتا ہے اگر بیسن زیادہ ہو تو پوکوڑا نرم سا بن جاتا ہے میڈیم فلیم پر ہم اس میں پوکوڑی ڈال دیں گے سائز ہم سیم رکھیں گے نہ میڈیم نہ لارچ سب پوکوڑوں کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور آگے جو اہم بات کو میں اب آپ کو بتاؤں گے دو منٹ تک ہم نے اسے بلکل نہیں چھیڑنا تاکہ یہ سٹرونگ ہو جائے ٹوٹے نہ کھولے نہ بلکل سٹرونگ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اسے ہلانا ہے پھر یہ بلکل ٹوٹے گے نہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اسے اچھی طرح سپکانا ہے تاکہ ان کا پانی ڈرائے ہو جائے اور یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے ہائی فلیم پر یہ اوپر سے جل جاتے ہیں اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی